اور اب اے آئی ایم آئی ایم چیف اسد الدین اویسی کیا کرے ہیں سنتے ہیں اگر وہ اپنے ایگو کو بازو رکھتے اور اپنے سمیدھان کو سامنے رکھتے تو یہ خانون بنتا نہیں اور یہ سات سو کسان اپنی جان ان کو دینی نہیں پڑتی تو یہ فیصلہ بہت دیر کے بعد ہوا ہے بہت دیر لگا دی محرمہ آتے آتے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مشروع سے کہہ رہا ہوں یہ سرکار ڈرتی ہے جب جنتا روٹ پر نکل کر پروٹیسٹ کرتی ہے اور یہ دوسرا ایگزامپل ہے کہ پہلے تو سی ڈیبل اینار سی کا پروٹیسٹ آپ نے دیکھا کہ پورے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ سیکلور لوگ ٹھہرے ابھی تک رولز نہیں بنے اس کے دوسرا یہ کسانوں کا اندولن تو یہ یقیناً کسانوں کے اندولن کی کسان کے تمام کسانوں کی کامیابی ہے اور چہتی بات اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بڑا پرچار بی جے پی نے کیا تھا کہ ون نیشن کے لیے ون خانون ہونا چاہیے آپ کو یہ واپس لینا پڑا تو ون نیشن کے لیے ون الیکشن بھی غلط ہے ہر سٹیٹ میں الیکشن جب ہی ہوگا تب ہی تم سرکار کو آڑے ہاتھ لیں گے سرکار کام کرے گی غریبوں کا تو یہ ون نیشن ون الیکشن غلط ہے اور پانچوی بات ہی ہے کہ موڈی سرکار وہ بڑے بڑے ادیوپتی بلینرز اس کو کہتے ہیں ان پر بڑا بائساکی بنا کر ان کو استعمال کر رہے تھے اور دیکھ لیا کہ وہ بائساکی بھی نہیں بن سکے تو ان کو یہ جو فیصلہ لینا پڑا ان کو آنے والے سٹیٹ الیکشن ان کو جسے اردو میں کہتے ہیں کہ نویشت دیوار رائٹنگ آن دو وال نظر آ گئی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر